موسیقی 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 اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہو نہیں رہا آپوزیشن کو حکومت باقاعدہ ریلیف دیتی چلی آ رہی ہے آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کی وطن سے جانے کا معاملہ دیکھ لیں مریم بی 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 باہر ہیں آسفلی زرداری صاحب باہر ہیں فریال تالپور صاحبہ باہر ہیں ان کی جو قدغن تھی ملک سے باہر جانے کی ای سیل سے ان کا نام نکل چکا ہے تمام ہی لیڈرشپ آپوزیشن کی باہر ہے اور یہ حکومت کر رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ لیکن بات کیا کر رہی ہے فریال تالپور صاحب ذرا سنیں گے نواز شریف کی وابسی کے لیے ہم نے ایک تو اٹونی جنرل صاحب کو اوزیت ہدایت کی ہے پرائم میریسر صاحب نے کہ جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ تھا وفاقی حکومت اس میں اگرچہ میری رائے میں تو اگر موٹر سیکل کسی کا چوری ہوتا ہے تو سارے بہووں بیٹیوں کو بھی پولیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ پہلے ملزم پیش کرو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ افیڈیوٹ دے کے تو کبھی ہمیں ایک چیز کے اوپر باشن دے رہے ہیں کبھی دوسرے پہ باشن دے رہے ہیں اصولی طور کی اوپر تو ہائی کوٹ کو از خود نوٹس لے کے شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے یہ حلف نامہ دیا تھا آپ کے بھائی صاحب واپس نہیں آرہے تو کیا ہم آپ کو جیلی افیڈیوٹ میں جیل میں بھیج جائیں اگر ہائی کوٹ یہ نہیں چونکہ کر رہی تو مجبوری میں اب ہمیں اس میں پارٹی بننا ہمارے معاشرے کی ایک بیانک حقیقت ہے جو فواہ چودری صاحب نے بیان کی کہ اگر کسی کا موٹسائیکل چوری ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو بند کر دیا جاتا ہے ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ تیرہ ڈی کا کیس بنایا جاتا ہے صرف الزام لگایا جاتا ہے اور پورے پورے گھر کو اٹھا لیا جاتا ہے اس میں اور یہ حکومت یہ پولیس کرتی ہے ہمارے ہم اس کے وٹنس ہیں تو ایسے ماحول میں ایسی صورتحال میں حکومت کے پاس تو کئی مواقع تھے جب اس طرح کی حالات ہوں سانہ اے مارڈل ٹاؤن میں شہباد شریف اینڈ کمپنی کو بک کر دیتے فیک اکاؤنٹس ٹی 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 ٹیز کے معاملے میں بک کر دیتے کئی ایک ایسے معاملات تھے پیسہ چھپن کمپنیاں تھیں ان کے معاملات پر بک کر دیتے لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا بلکہ ریلیف دیا ریلیف کیسے دیا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب باہر ہیں اور پھر نیب ترمیمی آرڈنس آگیا ایک آیا پھر دوسرا آگیا چار مہینے گزر گئے نیب کا آپنیشن سٹینڈ سٹلز پر ہے آسیف علی زرداری صاحب مفتا اسمائل صاحب شاہد قاقان عباسی صاحب کئی نام ایسے ہیں آپوزیشن کے جو ریلیف حاصل کر چکے ہیں اس وجہ سے اور نیب کے معاملات آگے نہیں بڑھ لائے اور جب سترہ تاریخ کو اس معاملے کی سماعت ہونی ہے اور یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون کون سے کیسز نیب سنے گی اس کے بعد بھی اگر یہ پروسس آگے بڑھتا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اس میں کتنا مہینہ لے گا تو حکومت دراصل اپوزیشن کو ریلیف دے رہی ہے لیکن بات سزا دینے کی کر رہی ہے تو یہ کیا عوام کو بے خوف بنایا جا رہا ہے ایک معاملہ تو یہ دوسرا اپوزیشن کا معاملہ ہے ایبر پھر تاریخ دیئے پی ڈی ایم دیں کہ تئیس مارچ کو لانگ مارچ کیا جائے گا مولانا فضل الرحمن صاحب کہہ رہی ہے پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تئیس مارچ کو پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی آج تمام جماعتوں نے تئیس مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت اور اس حوالے سے اپنے عظم اپنے ارادے اور اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے عام آدمی اس وقت مہنگائی کے پہاڑ تلے کراہ رہا ہے زندگی اجیرن ہو گئی ہے اپنے بچوں کو گھروں میں قتل کر دیتے ہیں ان کے بھوک ان سے دیکھی نہیں جاتی ایسی تمام صورتحال سے ملک کو نکالنا یہ اب ایک قومی فریضہ بن چکا ہے عوام اب اس حکومت کو مزید قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہر چند کے ہمارا مطالبہ عام انتخابات کا ہے لیکن یہ بلدیاتی الیکشن ایک کامیاب تجربہ بھی ثابت ہوا اگلا مرحلہ میں بھی اس سے کہیں زیادہ برا حشر ہوگی تو یہ قومی فریضہ جو مولان صاحب بیان فرما رہے ہیں یہ قومی فریضہ کافی عرصے سے بیان کیا جا رہا ہے لیکن یہ قومی فریضہ آدھا نہیں ہو رہا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں بلدیاتی الیکشن بھی لڑنا ہے جو یقین طور پر اسی حکومت کے رہتے ہوئے وہ لڑیں گے اور بلدیاتی الیکشن کی تاریخ آپ کو پتا ہے کہ جنوری کی وجہ اب مارچ ہو گئی اور حکومت چاہتی ہے کہ مئی میں ہوں کیونکہ کے پی میں سردیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نون لیگ لڑنا چاہتی ہے تو یہاں پر بھی حکومت کی تبدیلی کا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا تو بلاول صاحب جو ہیں پانچ جنوری سے لاہور میں کیمپ لگانے کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب تئیس مارچ کو باہر نکلنے کی بات کر رہے ہیں باتیں تو ساری کر رہے ہیں یہ قومی فریضہ تو بیان کر رہے ہیں آدھا نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ اپوزیشن عوام کو بے عقوب بنا رہی ہے وہاں حکومت عوام کو بے عقوب بنا رہی ہے معاملہ کیا ہے مہمانوں کا میں آپ سے تعرف کر رہا ہوں جمشید اقبال چیما صاحب میرے ساتھ موجود ہے رہنمائی تحریک انصاف کے علی گوہر بلوش صاحب میرے ساتھ موجود ہے رہنمائی مسلم لیگ نون کے اور قادر مندوخیل صاحب ہی رہنمائی پاکستان پیپرس فارڈی کے آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جمشید اقبال چیما صاحب سر جیسا کہ فواد چودری صاحب نے کہا کہ موٹر سائیکل چوری پر پولیس پورے پورے گھر کو اٹھا لیتی ہے جہاں پر اس طرح سے قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہو وہاں پر تو کئی معاملات تھے اور شہباز صریف صاحب نے خلاف قانون جاگر کیا تھا اور انہوں نے فالز ایفیڈ ایفیڈ جمع کر آیا تھا تو جس دن نواز صریف صاحب ایپسکونڈر قرار دیے گئے اس کے اگلے دن ہی آپ کو چلے جانا چاہیے تھا ان کے خلاف کیس کر دینا چاہیے تھا یہ اتنا سوچ بچار کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور دوسری طرف یہ نظر آتا ہے کہ آپ تو اپوزیشن کو ریلیو دے رہے ہیں آپ سزا تو دے ہی نہیں رہے ہیں تو یہ دوہرہ میار ہے یہ کنفیوجن ہے یہ آپ کی فیصلہ سازی کا فقدان ہے یہ معاملہ کیا ہے لیکھیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو عدالتوں میں کس طرح کے ریمارکس آ رہے تھے کہ جی آپ ان کی زندگی کی زمانت دیتے ہیں یا نہیں دیتے یا جس طرح آپ کے لئے پورا سسٹم جو ان کے پیچھے کھڑا ہوا نظر آتا تھا وہ بڑی ہی آپ کہلیں کہ ایمبرسنگ سیچوئیشن تھی کہ ایک مجرم کے پیچھے پورا سسٹم کھڑا ہو جائے یا اس کو ریلیف دیتا ہوا نظر آئے بار بار ہم نے جتنے بھی فیصلے دیکھیں آئی کورٹ میں دیکھیں اور حکومت اس کا حصہ تھی افصوص کی بات تو یہ اچھا اور جتنے ریمارکس دیکھتے ہیں ہم اس میں عدالت کی اس سے پتا چل جاتا ہے کہ عدالت کیا کرنا چاہ رہی ہے سو ہمیں تو اس وقت ہمارے لئے کہ ساری دنیا کے لئے بڑی حرانگی کی تھی کہ پوری سسٹم کو اتنی زیادہ ہمدردی ایک ایسے آدمی سے جسے عدالت نے اسی عدالت نے سزا دی ہے دو عدالتیں دیکھیں ایک آپ کی نیب کورٹ ہے اور ایک سپریم کورٹ ہے دو عدالتوں نے میاں صاحب کو ایک نے تا حیات اور دوسری نے دس سال ناہل قرار دیا اور سزا دی دس سال تو جن عدالتوں نے سزا دی تھی وہی اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ اگر اس طرح ججز ریمارکس دیں اور اتنی ہمدردی شو کر رہے ہوں پھر سات لوگوں کی اتوار کو عدالت بلا کے کھڑے کھڑے گیراج میں کھڑے ہو کے زمانتیں دے رہے ہوں تو یہ بہت کچھ ڈپکشن ہے ایک ایسی ایک یوں کن سے ایک سر یہ قانونی قدغن نہیں تھی آپ کے اوپر کہ نواز صریف صاحب کے ملچ سے باہر بھیج دینا ہے عدالت نے صرف یہ کہا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کی حکومت نے فیصلہ کیا باہر بھیج دیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو اپوزیشن کو ہمیں ریلیف دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو سزا دلوائیں گے اور سزا دلوانے کا خیال بھی آپ کو اتنی مہینے کے بعد آ رہا ہے تو یہ فیصلہ سازی کا فقدان ہے یا عوام کو بیقوب بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ نہیں دیکھیں نا نا ہم آپ کہلیں کہ کوئی جو ہماری اپینین ہے دیکھیں ہمارے منشور کا بیسک حصہ ہے منشور کا بیسک حصہ ہے کہ ہم یہ اس ملک میں ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کے لیے ہمارے سسٹم میں کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا لا وہ ڈیل ہوں گے اور لا میں ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے بڑے پیسے ہیں بڑی اماؤنٹ ہے بڑے بڑے آپ کہلیں کہ جو منی لنڈرنگ ہے اور سارے اوپن اینڈ شاٹ قسم کے کیس ہیں وہ ثبوت شامل ہیں اور ان کے جواب دینے کی کوشش بھی نہیں کی انہوں نے ایون فار دا میڈیا کنزمچن بھی جواب دینے گی عدالت میں کوئی ثبوت پیش کرنا کہ میرے یہ پیسے حلال کے ہیں فلان جگہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی فلان جگہ سے آئے تھے فلان جگہ وہ تو علیہ دے انہوں کے میڈیا کنزمچن کے لیے بھی جو دیا یہ عدالت کی کنزمچن کے لیے بھی جو دیا وہ کتری خاتی تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکے تو جہاں پہ آپ کہلیں اتنی زیادہ ننگی قسم کی کرپشن ہو اتنے زیادہ آپ ڈٹائی سے لوٹے ہوئے پیسوں کا جواب دینے سے انکار کر دیں اور کہیں کہ یہ ہوتے کونے پوچھنے والے یا میرے میرے اساسے میری آپ کہلیں کہ میری آمدن سے زیادہ ہیں تمہیں کیا یہ اس طرح کی بات کریں اور پھر بھی سسٹم کو آپ سے ہمدردی ہو تو پھر آپ کہا جا سکتا ہے کہ سسٹم میں بڑی عظم شامل ہے آپ کہلیں کہ سپورٹ کرتا ہے اس کو مافیا کو سسٹم سپورٹ کرتا ہے اور سپورٹ کیا گیا سو ہم آپ کہلیں کہ پھر آٹھ ہفتے کی وہ زمانت لے کے گئے آٹھ ہفتے تک تو ہم حصول پوچھنے چکتے تھے اس کے بعد لگاتا ہے ہم لگے ہوئے ہیں لیکن آج بھی جو لوگ ایک تو میعہ صاحب تو باہر چلے گا جو یہاں لوگ ہیں وہ حمزہ شہباز کی بات کر لیں ہم شہباز شریف صاحب کی بات کر لیں ابھی جو سولہ شہر یا تین ارب روپے کے کیسز آئے ہیں سولہ شہر یا تین ارب کے کیسز آئے ہیں تو میڈیا نے کوئی شہباز شہباز شریف سے میں نے نہیں دیکھا کوئی سوال کیا ہو کسی پریس کانفرنس میں کیا ہو کہ ان کے گھر کے سامنے گئے ہوں کہ آپ کے پاس سولہ شہر یا تین ارب روپےہ ہے آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹ سے نکلا ہے چار چار ارب روپےہ نکلا ہے ان کی طرح آٹھ ہزار سے لے کے اٹھارہ زار ہے یہ کیسے آئے ہو کیسے سکتا ہے اس کی کوئی ہمیں بینک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ سے ٹی وی شوز دیکھتے ہیں نہیں تلاش کرنا چاہیے کہ یہ بڑی عظم جو ہے وہاں پر تو کہیں موجود نہیں ہے یہ بڑی عظم کا معاملہ ہے کیسز کمسورت سے بسود صاحب میں اس میں ایک فکرہ میں بول لوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ ہماری حکومت کے اندر بھی کسی بندے بکن کے ہمدردی ہو سکتی ہے برل افسوس یہ ہے افسوس یہ ہے کہ اوورال کچھ لوگ برل پیچھے سے اکٹھے ہیں جو اس سسٹم کو جنہوں نے ڈیکے کر دیا ہے ڈی کمپوز کر دیا ہے سسٹم پرفارم کرنے کے قابل نظر نہیں آ رہا تو آپ مان رہے نا پھر کہ عمران خان صاحب جو احتساب کے لیے آئے تھے اس میں فیلحال ناکام ہیں فیلحال ناکام ہیں اپنے چوتھے سال تک یہ آپ مان رہے ہیں علی گوھر بنوش صاحب کیس کمزور تھے یا آپ مافیا کیونکہ حکومت آپ کو کہتی ہے کہ آپ مافیا شافیہ ہیں تو مافیا بڑا مضبوط ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مسعود رضا میں نے آپ کے سوال بھی سنے آپ کی انٹرو کی باتیں بھی سنی کچھ باتوں سے تو میں مطلب ہے کہ اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی ہی جتنی بری حالت ملکی ہو چکی ہے جتنی مہنگائی ہو چکی اور جس طرح سے لوٹ مار کا بزار گرم ہے واقعی مافیا ایسے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی کوئی اکاؤنٹبیلٹی نہیں ہے اور جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور میں جمشید چیما صاحب کی بھی بات کو انڈورز کرتا ہوں کہ واقعی ان مافیات کے پیچھے کوئی مضبوط آت ہے چونکہ دیکھیں نا جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے چاہے کوئی ٹی وی انکر ہوں چاہے کوئی میڈیا پہ بیٹھ کے کسی پارٹی کو کیوں نمائندگی کر رہے ہوں ہم تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں پہلی بات تو یہ آپ نے دو باتیں آپ نے ایک کرپشن پہ بات کی ہے دوسری عدلیہ سے متعلق بات ہوئی ہے بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو ناہل قرار دیا گیا تھا تو آپ کے علم میں ہے کہ ان کے اوپر پینامہ کا الزام لگا اور اکامہ کے اوپر ان کو جو تھا مطلب ہے کہ وہ ناہل قرار دیا گیا تھا اور دوسری گزاری یہ ہے کہ واقعی اس پورے سسٹم کو جب کہ ایکانومی گروہ کر رہی تھی جب پاکستان ترقی کار رہا تھا جب پاکستان کی منشت بہتر ہو رہی تھی جب لوگوں کو روزگار مل رہے تھے جب سی پیک جیسے پروجیکٹ بن رہے تھے جب چینی آٹا گھی سستہ ملا کرتا تھا ملک میں جب بجلی کی قیمتیں سستی ہوا کرتی تھی اس ملک کو اس تندور میں کس نے جھونکا دیکھیں آپ کا جو موقف ہوتا ہے اس کی تائید آپ کے ملکی حالات کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں گوھر صاحب گوھر صاحب گوھر صاحب یہ لمبی پہنس ہے میری میرے سے بات مکمل ہونے دیں وہ سب کو جو معاملہ تھا نہیں سر معیشت کی طرف میں بھی جان نہیں رہا معیشت ایک بالکل الگ موضوع ہے اس پر جائیں گے تو پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ نے جاتے ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آئی ایم ایف کی پروگرام میں بھی جائیں تو خزانہ خالی بھی ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس تو کوئی اتنی اچھی معیشت کی حالت تھی بھی نہیں کوئی بہت سے نمبرز جو ہیں وہ آپ بیان ضرور کرتے تھے لیکن اصل صورتحال کچھ اور تھی نواز شریف صاحب چلے گئے واپس نہیں آ رہے حکومت چاہتی ہے شہباز شریف صاحب کو اب اس کی سزا ملے تو نواز شریف صاحب علاج کرنے گئے تھے دوا لینے گئے تھے دوا لے لی ہو تو علاج ہو گیا ہو ان کو واپس آ جانا چاہیے اب ایفٹ ایفٹ دیا شہباز شریف صاحب نے دیکھیں دیکھیں مسعود دیکھیں مسعود رضا اصل بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے خود لاس جو میڈیا ٹاک کی اس میں بھی انہوں نے اس بات کو اننونس کیا کہ میں انشاءاللہ جلد آپ کے درمیان ہوں گا مطلب ہے کہ انہوں نے اظہار کر دیا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں جب مسلم لیگ کی سینئر لیڈرشپ نے اننونس کر دیا کہ میاں نواز شریف صاحب ایکسپیکٹر لی فروری میں مارچ میں واپس آ رہے ہیں تو پھر ان کی ٹانگیں کامپنا شروع ہوئیں ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں اب اپنی ملامت مٹانے کے لیے یہ لوگ مطلب ہے یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم عدالت میں جا رہے ہیں اگر انہوں نے عدالت میں جانا تھا تو یہ پچھلے چھے میں انہیں سال سے سوئے ہوئے تھے اب جب میاں نواز شریف صاحب اور ہماری پارٹی خود اننونس کر چکی ہے کہ ہم واپس آ رہے ہیں اور ان کو پتا چل چکا ہے تو اب اپنی خفگی اور شرمندگی چھپانے کے لیے چونکہ اندر سے تو یہ مطلب ہے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے میری گزارے سن لیں نا نہیں پوائنٹ پوائنٹ میری میرا پوائنٹ ابھی مکمل نہیں آپ نے چیما صاحب کو کافی ٹائم دے میں بات سمیٹ رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ان کی درگت بنی کے پی کے میں بلدیاتی الیکشنز میں جب ان کی درگت بنی جو زمنی الیکشن ہوئے مطلب ہے بائی الیکشن ہوئے اس میں ان کی عوام نے ان کی درگت بنائی جس عوام کی یہ تین سال سے درگت بنا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ اب میاں نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ یہ حالات کر رہے ہیں اگر وہ ملک کے اندر آگئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا اب یہ فیس سیونگ کے لیے اس قسم کے بیانات ہیں یہی پوائنٹ ہے نا آپ کا کی فیس سیونگ کر رہے ہیں جب آپ کرپشن پہ بات کرتے ہیں جب آپ کرپشن پہ جب آپ کرپشن پہ بات نہیں جب آپ کرپشن پہ بات کرتے ہیں سر میری گزارے سن لیں نا جب آپ کرپشن پہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ چینی چوروں کے اعتصاب کی بات کیوں نہیں کرتے جواب دیتی پی ٹی آئی آرہو نا سر آرہو نا سر آرہو نا سر آرہو نا سر آرہو کیوں نہیں کرتے پی ٹی آئی سر ان کے اعتصاب کی بات کیوں نہیں ہوتی ہم تو عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں ہم تو عدالتوں میں جان برطانیہ ان کو خود نکال دے گا کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس کر رہے ہیں اور ہم شہباز صریف صاحب پر دباؤ ڈالیں گے ان کو اندر کروائیں گے نواز صریف صاحب کو اس لیے واپس آنا پڑے گا آپ کہہ رہے ہیں نواز صریف خود واپس آ رہے ہیں تو یہ فیس سیونگ کر رہے ہیں قادر منلو خیل صاحب جمشید اقبال چیما صاحب کر رہے ہیں مافیاز علی گوھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں اپنی مرضی سے گئے تھے اپنی مرضی سے واپس آئیں گے بے قصورت ہے ہم اور پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے پولٹیکل مسئل کو شو کر رہے ہیں اور یہ مافیاز کی جو بات بار بار انہوں نے بھی کی انہوں نے بھی کی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت اب بھی اپوزیشن کو لے کر جو مافیاز کی گفتگو کرتی ہے تو سن گورنمنٹ کے حوالے سے عسید عمر صاحب نے کچھ بات کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی جی اتنا زبردست مافیاز اور یہ مافیاز اگر حکومت کا حصہ ہوں اور حکومت چلا رہے ہوں آپ کو الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئی پر وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں آٹے کی حوالے سنو لیں گفتگو کیے کچھ جب سندھ جو ایک ایسا صوبہ ہے جو اپنی ضرورت سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے وہاں پر آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ پنجاب کی نسبت تین سو سے ساڑھے تین سو روپے فی بیس کیجی کے تھیلے کی اضافہ ہوا تھا اور جس وقت سندھ کے عوام جو ہیں یہ مہنگا آٹا خرید رہے تھے نیب کی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ بیس عرب روپے کا گندم جو ہے اس کی چوری ہو رہی تھی اور بقول سندھ حکومت کے اس کو چوہے کھا گئے تھے اور پتہ نہیں یہ چوہے جو ہیں یہ انسانی نویت کے چوہے تھے یا یہ چوہے ویسے ہی چوہے تھے جس طریقے سے کوئی فالودہ والا ہے کوئی ربڑی والا ہے جس کے پاس سے عرب روپے ان کے نکل آتے ہیں اب جب یہ بیانیاں پروان چڑھے گا حکومت کی طرف سے بھی اور آپوزیشن کی طرف سے بھی کہ حکومت کے اندر ہی مافیاز بیٹھے ہوئے تو یہ نواز شریف صاحب کا واپس جانا شہباز شریف صاحب پر دباؤ ڈالنا کیسز بننا ختم ہونا تو یہ مزاق معلوم ہوتا ہے عوام کا اعتماد اس سسٹم پر اور کم ہو جاتا ہے گر جاتا ہے دیکھیں جو پہلے والا ٹاپک کے اس میں میں ایک آدھ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں علی گور بلوش صاحب سے اعترام کے ساتھ جب کوئی ملزم باگ جاتا ہے بکاول پی ٹی آئی کے بکاولی چیما صاحب کی پارٹی کے تو اس ملزم کے جو خد و خال ہے اس کو بگانے والے اس کی سولتکار ہوتا ہے ملزمات خود نہیں بہتا ہے کوئی اتکڑی کھولتا ہے کوئی دروازہ کھولتا ہے کوئی اس کو جہاز تک پہنچ جاتا ہے کوئی اس کو آگیت ہے تو یہ ساری صورتیال کے اگر آپ بیگراؤنڈ بھی چلے جائے حکومت ضرور کوشش کرے حکومت ضرور کاروائی کرے سب سے پہلے تو اپنی ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی خلاف کاروائی کر لے جس نے یہ میڈیکل بنایا ڈاکٹر فیصل جو اس وقت وزیر اسیابت ہے جس نے شوقت خانم کہتے ہیں اس وقت انہیں نے اس کی تصدیق کیا کہ میاں صاحب کو یہ بیماری لائک ہے اور اس کے بعد پھر کابینہ کے خلاف جہان کی شریم ازاری صاحبہ آنسوب آ رہے تھے اس کے خلاف کاروائی ضرور ہونے چاہیے اور پھر اس کے بعد پاکستان کی جو کابینہ ہوتا ہے کابینہ کی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اکثریت پہ ہوتا ہے اور پرائیم منسٹر صاحب نے اکثریت کی فیصلے کو بلڈوز کرتے ہوئے انہوں نے خود ٹی وی میں ٹی وی انٹریو میں کہا کہ پورا کابینہ جو انہیں اس بات کی مخالفت تھی کہ نواز شریف کو جانے دے میں نے کہا نہیں تو سب سے پہلے تو ملزم وہ خود ٹھیرے تو سب سے پہلے تو یہ نواز شریف صاحب کو یا شباز شریف صاحب کے ایفیڈیوٹ کے خلاف کاروائی کی اور کاروائی بھی بڑی اچھی ہے آپ نے بات کیے تھے کہ اس کو ہاں پہ نظر آیا جب انہیں لاہور میں خانے وال میں سیڈ جیتا جب اس کو نظر آیا تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حکومت خود پرائیم منسٹر سمیت ان سولدکاروں کے خلاف کر لے جس نے نواز شریف صاحب کو لندن بیجا اب لندن بیجا ہے تو اس کے بعد ذاری بات ہے پھر وہ جو بھی آپ چیز کر لے تو سوال بنیادو یہ ہے دوسری بات آپ نے چائنہ کی عرصتو عصد عمر صاحب کی باتیں سنائی ہے یہ وہ شخص آپ کو یاد ہے جس پہ عمران نیازی صاحبی فخر کرتے تھے کہ میرے پاس دو سو معاشی ٹیم ہے جس کا سرغنہ عصد عمر ہے اب بھی کرتے ہیں بھائی تو سرغنہ تو پہلے ہی چھے منہیں فیل ہو گئے پہلے چھے منہیں میں فیل ہو گئے اس کے بعد پیپلس پارڈی کے وزیر خزانہ لیے ٹھیک ہے کیا کی دوبارہ بولیں ابھی بھی فخر کرتے ہیں ابھی تو گرین لائن کا منصوبہ شروع کروا کے گئے ہیں آپ کے شہر کے اندر ملک کی تمام فیستہ سازی جو مستقل کی ہے وہ عصد عمر صاحب کر رہی ہیں ہاں 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 کہتا ہے جوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی لانت نواز شریف صاحب کے دور میں یہ نانٹی پرسنڈ میں اسی شہر میں رہتا ہوں جس کو آپ بدال کرتے ہو اور آپ کہاں گئے جب یہاں امکیوم کی دور میں دیشتگردی عروج پہ تھی تب تو بدحال نہیں کہتے تھے آپ آج جب خوشالی آئی آج جب یہاں ترکیتی کام ہو رہے آج مبزاو آپ ایڈیمسٹیٹر رہے آپ تو آپ تو آپ بدحال اس وقت نہیں کہتے تھے آپ کہتے ہو چلو کوئی بات نہیں ہے آپ کی مرضی آپ کے رہے نواز شریف صاحب نظر آ رہے نا نظر آ رہے نظر نہیں آ رہا آپ کو آپ کو نظر نہیں آ رہا نہیں آپ کو آپ کو اس پہ اعتراض ہے آپ کو اعتراض ہے اس کے اوپر کیا آپ خود مانتے ہیں کہ آپ کا سولیویٹس ملیبن ناکام ہو گیا آپ خود مانتے ہیں کہ آپ پانی کے نہیں فرام کر سکے آپ خود مانتے ہیں کہ آپ بسیں نہیں چلوا سکے سر آپ خود مانتے ہیں بیس کر رہے ہو تو بیس کرتا ہو آپ اگر جواب چاہتے ہو تو میرے جواب اپنی سوال ملے لے آپ یہ مجھے بتا ہے کہ اس بدحال شہر آپ سنیں گے میربانی کریں گے آپ اس بدحال شہر کا چھے منہ پہلے آلہ دیکھیں جو آپ کے ٹی وی چینل سمیت ہر آدمی کچھرا کچھرا کہتا ہے اب وہ کچھرا کہاں ہے نمبر ایک بات یا آپ کو انڈر پاسٹرز یا آپ کو روڈ یا آپ کو انفرسٹرکچر آجیں دنیا ٹی وی کی دفتر پر آجیں گلی کے کونے پر آپ کو دکھا دوں گا کچھرا پڑا ہوا دنیا ٹی وی کے چینل تو آپ کا سب سے پوشیر یہ میں لاؤر کا مال روڈ پہ آپ کے چینل آپ کیا باتیں کرے ہو یہاں دکھا دوں گا دوسری بات یہ آپ آجائے نا سر آپ بھائی آپ نے خود ہی کچھرا ڈالوایا ہوگا تو خود ہی پھر فوٹیج بھی بنا لے چیر کریں مجھے کوئی اتراز دیئے لیکن آپ آجائے نا سر آجائے اسپتال شیر کا اچھا سن لو سن لو میرے بھائی اب نہ کریں میربانی کر لے آپ نے باقی کوئی بہو ٹائم دی ہے مجھے تو آپ سانس بھی نہیں لینے دے رہے ہو بات یہ ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نانٹی پرسنٹ یہ منصوبہ مکمل کر چکا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں اور جو ٹین پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ رہ گیا ہے اس موجودہ حکومت نے ساڑھے تین سال میں مکمل کیا اور ساڑھے تین سال میں گیارہ سو عرب ایک سو بیس عرب اور ایک سو باس سٹھ عرب کا وعدہ کیا اس کے باوجود اور آپ کو ایک اور با بتا ہوں آپ اس بدال شہر کے رہنے والے ہو آپ یہ بتا ہے کہ یہ کراچی میں سات زلے اور یہ جو گرین لین مصوبہ ہے وہ صرف ایک زلے کے ایک روڈ ہے یعنی آپ کا ناگن چورنگی ہے فورچ چورنگی سے لے کے اس کے وعد تک قید ازم مزار تک جبکہ شہر آجے پڑھ لیں گے صدر ہے یہ آپ بھی جانتے ہو ایک بات کسی دن پھر بیٹھ جائیں گے کسی دن پھر بیٹھ جائیں گے اس منصوبے پر آپ نے ایک بجبی نہیں چلائی نفاقی لے کر آیا ہے بسیں آپ اس بدال شہر کے آپ کی چار کلومیٹر سارے اجزاب سن لے سر ریڈ لائن آپ کی مکمل نہیں ہے اور اشرا انکہ مکمل نہیں ہے چھوڑ دے نا اس بدال شہر کے اس بدال شہر کے افر موضوع پر آجائے نا موضوع پہ آ رہو میں گنا رہو آپ چھوڑ دی رہو آپ چھوڑ دی رہو میں موضوع پہ آ رہو آپ مجھے ایک بات بتاؤ آپ میرے سوال سن لیں میرے سوال سن لیں تاکہ ہم موضوع پہ رہ کے بات کریں اس پر رہنے دیجئے اپنی پرفارمنس نہ بتائیے گا ورنہ پرفارمنس اتنی گناوں گا میں وقت کم پڑ جائے گا سر آپ پانچ تاریخ سے لگا رہے ہیں آپ کو چلنج کر دو میرے ساتھ میرے ساتھ وڈ کو اور آپ کو پرورم کر لیں سر اس کو چھوڑ دینا آپ سارے کچھرے اٹھا لیں آپ سارے کچھرے کر لیں گے آپ کیمپ لگا رہے ہیں مولانا صاحب 23 مارچ کو باہر نکل رہے ہیں سر آپ لوگ اکھٹے کیوں نہیں ہوتے حکومت گرانی ہے تو اکھٹے ہونا لائیں تحریک ادام اعتماد لے کر آئیں اکھٹے ہوتے نہیں ہیں عوام کو آپ تاریخوں پر تاریخیں دیتے چلے جا رہے ہیں یہ کیا ٹی وی انکر کے ذریعے میں اکھٹے ہوں گے ہماری اپنے ایک طریقہ کار ہے نولی کا اپنے ایک طریقہ کار ہے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے ہم اسمبلی کے اندر اکٹھے علی گور صاحب اس بات کی گوائی دیں گی ہم اسمبلی کے فلور پر اکٹھے اسمبلی کے بار ہم اکٹھے نہیں ہیں ان کا اپنا منشور ہے اپنا اپنا منشور ہے میں تو بلکہ اس چیز کے اعتراض کر رہا ہوں کہ 23 مارچ کے جو اعترنہ ہو رہا ہے اگر 23 مارچ سے پہلے حکومت نے پچاس روپے پیٹرول گرا دی ہے مہنگائی کم کر دی ہے تب اعتجاج کیسے ہوگا مجھے تو خود اعتراض ہے لیکن یہ کہنا آپ کا کہ ہم اکٹھے کیوں نہیں ہے یہ کنل بدقسمتی ہے مگر یہ کسی کے خواہش پر تو ہم نے اکٹھے ہوں گے نہ الگ ہوں گے ہماری اپنے اصول ہے نولی کے اپنے اصول ہے پی ڈی ایم کے دوسرے جماعتوں کے اپنے اصول ہے لیکن سوال یہ ہے ہم اپنے طور پہ ہم نے صرف دسمبر کے مینے میں ہم نے تین اعتجاج کیے دس تاریخ کو ستر تاریخ کو ستائیس تاریخ کو اور اب پانچ تاریخ کو ہم کر رہے ہیں لاہور میں جہاں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی ہے تیس نومبر انیس سو سکتے سیون پہ سوال یہ ہم اپنے طور پہ اعتجاج کر رہے ہیں اسمبلی کے فلور پہ بھی اور آپ بھی اس چیز کے گواہ ہے علی گور سب بھی گواہ ہے اسمبلی کے فلور پہ ہم اسمبلی کے فلور پہ ہم جلانے والی عرکتیں نہیں کریں گے ہم سپرنگ کورٹ کے پر شلواریں نہیں لٹکائیں گے ہم پولیس آپ سلام کو تپڑ نہیں ماریں گے ہم پی ٹی وی پہ عملہ نہیں کریں گے سر آپ پیجھے گا اعتجاج کیجئے گا انشاءاللہ ایک اور اعتجاج ریکارڈ پر آجا گا اس کے لاؤ کوئی طریقہ ہے تو آپ ہم ایک گھڑ کریں میں آپ کی تجویز اپنی چیڑمنٹ کے ساملے آپ کو مسلسل موقع ملائے سر بڑا بڑا آپ کو تفصیل سے آپ نے گفتگو کی اس کے اوپر آپ کو ایک اور موقع ملے گا آپ میڈیا کنسیمشن کے لیے پھر ایک بتا سکیں گے کہ آپ نے لاہور میں بھی کیمپ لگایا لیکن ان کیمپوں سے اس طرح کی سیاست سے حکومت گھر جانے والی نہیں نہ ماضی میں گئی نہ آگے جاتی نظر آ رہی ہے ایک بریک بریک کے بعد گفتگو کا آگے بڑھاتی ہے پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوشاندیت بلاول بوٹو زرداری صاحب پانچ جنوری سے اور مولانا فضل رحمان صاحب تئیس مارچ سے احتجاج کی کال دے رہے ہیں وہ دھرنا کریں گے اور یہ بلاول صاحب کیمپ لگائیں گے احتجاجی کیمپ اور مولانا صاحب اور پی ڈی ایم جو ہے یہ لانگ مارچ کرے گی جمشید اپال چیما صاحب سنجیدہ لے رہے ہیں آپ اس کو اور اگر نہیں لے رہے تک کیوں نہیں لے رہے دیکھیں اس میں سنجیدہ ہم کیا لیں سنجیدہ تو اپنے آپ کو نہیں لیتی کہ زرداری صاحب کے بیان ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلاول صاحب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے فضل الرحمان صاحب کا یا نواز شریف صاحب کا فضل الرحمان صاحب اللہورہ آتے ہیں شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ نہیں جاتے فضل الرحمان صاحب پشاور میں کھڑے ہوتے ہیں مسلم لی قنون کا کوئی لیڈر ساتھ نہیں جاتا نواز شریف صاحب گجران والا کے جلسہ میں اداروں کے کوئی اپنے تارتے ہیں نام لیتے ہیں بدترین حرکت کی وہاں پہ انہوں نے جنرلوں کے نام لیے جو کہ کسی بھی بلک میں میں سمجھتا ہے سیکورٹی تھریٹ والی بات ہے سیکورٹی اور وہاں بعد میں جا کے اپنی پارٹیوں کہتے ہیں ان کو ووٹ دے دو سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندے کے کول اور فیل میں اتنا زیادت اضافت ہو شہباز شریف صاحب کی لائن بلکل ڈیفرنٹ ہو نواز شریف صاحب کی ڈیفرنٹ ہو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مفامت کی بات کریں نواز شریف صاحب لڑائی کی بات کریں شہباز شریف صاحب صدروں پارٹی کے نواز شریف صاحب تاہیات قائد ہوں ہم کس کو سیریس لیں مریم بی بی کی بات کو سیریس لیں شہباز شریف صاحب کی رکھتے ہیں دیکھیں یہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں مہنگائی میں اس وقت اگر پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تو نمبر ون مہنگائی جو ہے اس ہند میں ہے نمبر ٹو بلوجستان میں ہے سو اس بات کو کسی بھی سروے سے کسی بھی طرح آپ اس بات کو کوالیفے کریں میں سمجھتا ہوں کبھی سپیپنگ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے بات آپ کریں ڈیٹا سے بات کریں فگر سے بات کریں مجھے آٹے کی بات بتا دیں کہ کراچی میں کیا ہے مہنگائی تو مسئلہ ہے آپ کے ساتھ 12 فیصد زیادہ مہنگائی آپ کی بتا دیں میں یہ سال ختم ہوگا اس میں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سندھ میں زیادہ ہے میں کہہ تو سندھ میں زیادہ ہے یہ کس موں سے آئیں گے مہنگائی کے ساتھ میں نکال دینے دنیا میں چوتھے نمبر پر سہوٹھ ایشیا میں سہوٹھ ایشیا میں زیادہ میں کہہ تو پاکستان کے اندر پانچ چھئی اکائیہ ہیں ایسا کشمیر ہے گلگٹ بلتستان ہے بلوچستان ہے سندھ ہے پنجاب ہے ان میں هائی از تون مہ گائی ہے ہائی از تون قیمتیں ہیں وہ آپ کے لئے سندھ میں ہیں اس کے پار queue سر ایسا نہیں ہوتا نا تو سندھ کے بلاور سیندھ سیندھوں کے کس بات پہ آ کے بات کریں گے مرکزی حکومت میں دیکھیں جو چیزیں مرکزی حکومت دینی ہیں وہ برابر قیمت ہے جو چیزیں مرکزی حکومت دینی ہیں وہ قیمت برابر ہے جو چیزیں صوبائی قومت دینی ہیں وہ مہنگائی سب سے زیادہ سندھ میں ہے تو سندھ والے کس بات پر سینہ ٹھوک کے بات کریں گے کہ آئیں جناب مہنگائی زیادہ ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ آ کے بات کر لیں آج علی گوھر صاحب سے بات ہم کریں مسلم لیگ نون سے بات کریں تو جو تین چار باتیں یہ کرتے ہیں ایک یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ان کے دور سے بے روزگاری بڑی ہے آج کا اکنامک سروی آف پاکستان دیکھیں اور دو ہزار اٹھارہ والا دیکھیں دو ہزار اٹھارہ سے آج بے روزگاری کم ہے دو ہزار اٹھارہ میں پانچ پرسنٹ سے زیادہ بے روزگاری تھی اور پڑے لکھے نوجوانوں میں اٹھارہ پرسنٹ بے روزگاری تھی عام مزدور میں بے روزگاری تھوڑی تھی پاکستان کی تاریخ میں بطرین واقعہ یہ ہوا کہ پڑے لکھے لوگوں میں پروفیشنل میں بے روزگاری اٹھارہ پرسنٹ تھی اس سے بے روزگاری کم ہوئی پھر اسی طرح بات کریں ہم کرزوں کی بات کریں تو جو کرزیں مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے انیس سو اٹھانوے انیس سو اٹھاسی سے لے کے انیس سو نیڈنوے تک لے سب منکل آپ کا پوائنٹ پہنچ گیا سو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ ہم سے بات کریں گے ڈیٹا کے ساتھ آپ سے بات کریں ہم انہوں بتائیں گے آپ کی پرفارمس کیا آپ نے پوچھا ایک منٹ مسعود صاحب ایک منٹ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ پوچھ رہا ہوں کہ سیریس لیتے ہیں اگر نہیں لیتے میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کا صبح دوپیر شام یا ایک ہی گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں چیئرمن اور وائس چیئرمن صدر تاہیات قائد اور نائب صدر ان کے بیانات مختلف ہو ان کی ڈائریکشن مختلف ہو ان کے پبلک کنزمپشن آور ہو دونمبری کارے ہو بیانات کچھ اور عمل کچھ اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ڈرنے ہی کوئی بات نہیں ہے میں بھی کہتا ہوں اس میں ڈرنے ہی کوئی بات نہیں ہے بارال جو آپ کی پرفارمنس کی بات ہے وہ تو ابھی کپی میں جو الیکشن ہوئے ہیں تو عوام نے جو جواب دیا ہے آپ کو تو آپ کو اس پر سوچنا چاہیے اور جب بھی الیکشن ہوں گے تو صورتحر سامنے آ جائے گی اس پر تو کوئی بحث کی بات نہیں ہے لیکن آپ کو سیریس نہ آپ سیریس نہیں لے رہے جس وجہ سے اس سے میں بھی شاید کسی حد تک متفق ہوں یہ تو بات ماننی پڑے گی کل بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی چودری منصور صاحب سے دیگر لوگوں سے وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہاں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اپوزیشن میں اتحاد نہیں ہے اور یہ اپوزیشن کی بڑی کمزوری ہے اور حکومت کو اس کا بھرپور فائدہ ہے تو آپ کے یہ احتجاج ضرور ہوں گے میڈیا کمزنشن کے لیے ہوں گے آپ ریکارڈ پر لے آئیں گے اپنے احتجاج کو لیکن حکومت کو اس سے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے نہ آپ کے احتجاج سے حکومت کی جاتی ہے مسعود رضا جو نمائندہ حکومت ہو جو عوام کے ووٹ لے کر آئی ہو جو ایک الیکٹڈ حکومت ہو ڈر اس کو ہوتا ہے اپوزیشن کی مومنٹ پر وہ کان درتی ہے جو حکومت آرٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہو اور دھاندلی کے ذریعے آئی ہو اور آج بھی آرٹیفیشل بساکھیوں کے سارے کھڑی ہو وہ اسی طرح سے اپنی پرفارمس پور پرفارمس کے اوپر بھی سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہلا کے دکھاؤ لیکن بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے اس نے یہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے کہ وہ عوام میں ایک اویرنیس دیتی ہے وہ عوام کو ایک موٹیویشن دیتی ہے کہ یہ ایک غیر نمائندہ حکومت ہے اور ایک کرپٹ حکومت ہے اور جو کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی جو ملک میں مہنگائی پھیل آ رہی ہے یہ ہمارا پی ڈی ایم کا اتجاج ہی تھا اور اپوزیشن پارٹیز کا اتجاج ہی تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کے پی کے میں خٹک صاحب کے ہلکے میں الیکشن آ رہا جہاں پر ان کی حکومت ہے جہاں پر میں بائی الیکشن سبائی سیٹ کی بات کر رہا ہوں پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک کے پی کے میں درگت ان کی جو بنی وہ بھی آپ نے دیکھ لی پھر آپ نے دیکھا کہ جو چودہ الیکشن بائی الیکشن دوئے اس میں سے تیرہ ہارے پھر آپ نے دیکھا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن جو تھے اس میں بھی ان کو مطلب شکست فاس بلخصوص پنجاب میں ہوئی تو مقصد یہ ہے کہ یہ وہی اویرنیس ہے جو اپوزیشن نے دی یہ وہی اویرنیس ہے جو کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آئی ہے اچھا آپ اویرنیس بتا رہے ہیں اور مولانا فضل رحمان صاحب قومی فریضہ بتا رہے ہیں سر جی بتائیے گا نا علی گوھر صاحب یہ اویرنیس کے لیے ہے احتجاج یا قومی فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہے کہ حکومت کو ہر صورت گھر بھیجنا ہے یہ ہے کیا سر دیکھیں بات یہ ہے بلکل اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایک جو حکومت ہے یہ پاکستان کے آئین اور قانون کو روند کر بنائی گئی ہے سب سے بڑا جرم تو ووڈ چور کا اور ووڈ چور کا سرٹیفکیٹ میں یہ بات نہیں کہہ رہا نہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے احتجاج سے آپ خود مان رہے ہیں حکومت نہیں جائے گی آپ خود مان رہے ہیں سر میرا سوال ہے کہ حکومت نہیں جائے گی آپ یہ خود مان رہے ہیں اس احتجاج سے آپ اس سے ایک اویرنس عوام میں دیں گے کہ جب بھی الیکشن ہوگا تو ان کو شکست ہو اور آپ کو فتح حاصل ہو جائے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم دیکھیں حکومت جائے گی حکومت کہ یہ قومی فریضہ بن چکا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے اور اس کے لیے اپوزیشن متحد نہیں ہوگی یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں دی مسعود آپ نے بڑا ریلیونٹ کویسٹن دیا ہے میرا بھی ذرا مقصر سا جواب جو ہے نا وہ بڑے غور سے سن لیجئے دیکھیں ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے ہمارا مقصد وہ چور دروازے بند کرنا ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے کے ساتھ اس جیسی کٹ پتلی حکومتوں کے لیے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں ہم پاکستان میں قانون اور آئین کی بحالی کی جدو جہت بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم وہ دروازے مستقل بند کر رہے ہیں جو کبھی آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے کھلتے ہیں اور جو کبھی مستقبل میں ای وی ایم سسٹم لا کر جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عوام کے خزانوں کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ لوٹا جا رہا ہے اتصاب کے نام پر انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں آٹا چوروں اور چینی چوروں کو اور عدویات چوروں کو شیلٹر دیا جا رہا ہے ملک میں مہنگائی بڑھانے والوں کو شیلٹر دیا جا رہا ہے ملک کی معاشی تباہی کرنے والوں کو شیلٹر دیا جا رہا ہے ہم اس نظام کے خلاف جدو جہت کر رہے ہیں یہ حکومت بھی گھر جائے گی ہمارے جدو جہت سے اور آنے کے آنے والے وقت میں مستقبل طور پر ان کے دروازے بانتا ہوں گے دو ہزار بائیس حکومت کے خاتمے کا اور نون لیگ کے آمد کا سال ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آویرنس دے رہے ہیں کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جدو جہت لڑ رہے ہیں قائن آئین کی اور قانون کی بارل قادر مندو خیل صاحب سر ابھی تو بردلیاتی الیکشن کے پی میں ہونے ہیں پنجاب میں ہونے ہیں پھر سندھ میں ہونے ہیں آپ بھی اس میں حصہ لیں گے تو یہ تو اسی حکومت کے تحت ہوں گے مرکز میں حکومت ہوگی ادھر انتخابات ہو رہے ہوں گے تو یہ تو پورا سال تو اس میں نکل جائے گا احتجاج وغیرہ اپنی جگہ تو حکومت جانے والی نہیں ہے دو ہزار بائیس میں یہ آپ کو لگتا ہے چلی جائے گی دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے مسعود رضا صاحب پی ٹی آئی نے جو الیکشن کر آیا ہے پختنخوا کے ساؤت زون میں اور وہ پورا پاکستان میں آپ نظر ڈالے تو وہ مولانا صاحب کے اور پی ٹی آئی کا سٹرونگ ایریا تھا اور اس سٹرونگ ایریا میں پشاور شہر کا جو مہر تھا مہر ہے وہ پورا پی ڈی ایم نے مل کے لڑا پیپلز پارٹی نے سنگل لڑا اور پیپلز پارٹی اس پورے پی ڈی ایم کے مولانا صاحب کی مہر سے صرف گیار آزار اوٹ کم تھے اور پی ٹی آئی جس کے بارہ ایم پی اے میں سے گیارہ ایم پی اے پشاور کے تھے اس کا حال آپ کے سامنے ہے اور پھر اس کے بعد سولہ جنوری کو جو نارت زون یعنی ابتاباد ملکنڈ جہاں پیپلز پارٹی انویلی کی اکثریت آئے وہاں سولہ جنوری کے الیکشن کو انہیں پوسٹ پون کر دیا تئیس مارچ کر دیا ستائیس مارچ کر دیا اب بانا یہ بنا ہے کہ سردی کم وسم ہے تو کیا اس وقت شیڈول ایناؤنس کرتے ہوئے یہ نہیں پتا تھا کہ جنوری میں سردی ہوتی ہے یہ ایکزیکٹ اسی طرح ہے جیسے جون جولائی میں انہیں گیس کی موائدنی کی ہے ان کو نہیں پتا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ دسمبر جنوری میں گیس کی کپت ہوگی جیس کی استعمال زیادہ ہوگا اسی طرح الیکشن کا تو آپ مجھے بتا دوں جو سب سے سٹرونگ ہول تھا اس میں پی ٹی آئی ہار گئی ہے تو یہ سندھ تو یہ بھول جائے پنجاب میں بھی اس کا عشر یہ ہوگا اور پھر اسلام آباد میں وہاں بھی ان کا عشر یہ ہوگا تو اب دیکھیں اسی وجہ سے عمران نیازی صاحب نے پورا تنظیم توڑ دی ہے اور مزے کی بات یہ پورا تنظیم توڑ دی ہے آپ نے آپ کو برقرار رکھا شاہ محمود کرشی صاحب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تو میرے سوال یہ ہے کہ یہ جو ستائیس مارچ کو الیکشن کرا رہا ہے سوٹ نارٹ زون گئے اور اس کا اثر جنرل الیکشن پہ پڑے گا اور جنرل الیکشن کے ساتھ ساتھ ابھی اسمبلی کے اندر علی گوھر بلوش صاحب کریں گے ان کی اپنی ایم این اے کھڑے ہوئے ہیں اور جنرل الیکشن کا بے سر میرے سوال یہ بائیس میں تہیس میں دیکھیں جنرل جنرل الیکشن کا دیکھیں سوال یہ میں دوبارہ آپ سے میں نے شروع میں بھی ایک عرض کیتی ہم ایک جمہوری پارٹی ہے ہم تجاج اور ان جلسے جلوس پہ یقین کرتے ہیں ہم سپرنگ کورٹ کے اوپر شلوارے لڑکانے والے پی ٹی آئی پہ عملہ کرنے والے یا پولیس افسرام کو تپڑ مارنے یا بجلی کے بل کو جلانے والے لوگ ہم نہیں ہے کنٹینر پہ چڑھ کے ہم گالیاں دینے والے نہیں ہے جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم نولی کو بار بار کہتے ہیں آج بھی آپ کے توصے سے کہوں گا کیا یہ سب سے پیڑے وہ جو چپڑاسی نماز سپیکر رکھا ہے انہیں نے جو اپوزیشن کو بولنے نہیں دے رہے ہیں علی گورف صاحب اس کے گواہی دیں گے ہم بار بار پوائنٹ کرتے ہیں وہ ہمیں بولنے نہیں دے اور پی ٹی آئی کی لوگوں کو آدھا آدھا گھنٹہ جو انہیں تقریر کرنے دے رہے ہیں سب سے پہلے آدم تارک تیاری ان کے خلاف پہنچے سپیکر خلاف پھر جو پھر پھر جو پھر جو اس کے خلاف پہ پنجاب کی جو وزیرالہ ہے اور پھر پھر پرائی منسٹر ان کے خلاف لیکن بدقسمتی سے جو اپوزیشن کی جماعتیں اس پہ اتفاق نہیں رکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی اپنی جدوجیت جاری رکھ رہے ہیں ہم غیر جمہوری راستہ اپنانے کے حق سر آخر میں یہ بھی مجھے بتا دی مجھے یہ بتا دی مختصر بتا دی کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ آپ عمران خان صاحب والی سیاست نہیں کریں گے وہ بار بار مجھے ذہن میں آتا ہے بلاول صاحب کہتے تھے لات مار کے حکومت گرا دوں گا اسلام آبار جاؤں گا چھین کے استیفہ لے لوں گا لبو لہجا تو وہی تاثر کیا بدلہ کیا اب اب آپ کہہ رہے ہیں اب اردنس دیں گے دیکھیں 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 بات یہ ہوتا نا کہ اس عملی کے اندر جو سپیچ کرتے ہیں اپوزیشن والے یا پی ٹی آئی والے کیا اس سپیچوں کو حضب بھی کیا جاتا ہے اور پھر ہی سیاسی جلسے جلوس میں اس سرک کی باتیں بولنی پڑتی ہے تو لات مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتا ہم فیزیکلی اس کو لات مارنے دیں لات مارنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر ہمیں شکست دینا ہے جیسے شکست ہم اس کو دے چکے ہیں ہم پشاور شیئر ان کے گڑھ میں شکست دے چکے ہیں چاہے وہ پیڈیوم ہو چاہے پیپس پارڈی ہم دونوں نے ملے بہتر سر میڈیا کنزمشن کے لیے وہ چھین کے صیفہ لینا تھا میڈیا کنزمشن کے لیے اصل میں الیکشن اپنے وقبری ہوگا ایک بریک کی طرف میں جانا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں آپ کو ایک بار بھی خوش آمدیت نہ اپوزیشن اپنے احتجاج سے کسی کو باہر بھیجنے کی بات کر رہی ہیں نہ اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کر رہی ہے نہ اپوزیشن حکومت ارلی الیکشن کی کوئی بات کر رہی ہے میں لگتا ہے معاملہ بڑھے گا جمشید اقبال چیما صاحب علی گوھر بلوش صاحب یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ٹمپریچر بڑھے گا آگے سیاسی گہمہ گہمی میں مزید ہم اضافہ دیکھیں گے بیانات میں تلخی دیکھیں گے نواز صلیف صاحب واپس آئیں یا نہ آئیں یہ معاملہ ایسا چلتا رہے گا دیکھیں نہیں اب معاملات آپ کو نظر آ رہا ہے کہ منطقی انجام تک پہنچنے والے انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومت کی پرفارمنس ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں اصل ایشو یہ ہے مسعود رضا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حکومت کی پرفارمنس پور ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت جو ہے مطلب ہے کہ وہ معاشی طور کے اوپر کوئی بڑی ایفرٹ کر رہی ہے جس کے باوجود محالات بہتر نہیں ہو رہے اصل بنیاد ہمیں درست کرنا ہے بنیاد دو وجوہات ہیں اور وہ ہے ایک حکومت کا وہی چیز کے ووٹ چوری کر کے آئی ہو یہ حکومت اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی کرپشن کو جو ہے وہ آپ کا جو ادارہ نیب کا ہے وہ ان کی کرپشن کی پشت پنائی کے اوپر لگا ہوا ہے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جو ہے وہ کٹ پتلی حکومتیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اس میں جو بھی ساتشی عوامل جو شامل ہیں جب تک ان کے دروازے بند نہیں کیے جا سکتے آپ کو بار بار دیکھیں اس ملک میں پینتی سال تو مارشل لاز رہے ہیں پینتی سے چالیس سال کے قریب جو باقی ٹائم رہا ہے اس پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسی حکومتیں برجمان رہی ہیں کہ جو کے مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھیں جمشید اقبال چیما صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد پھر بھی آپ تو علی گوھر بلوج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جمشید اقبال چیما صاحب آپ کا بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ تو یہ معاملات ایسی آگے بڑھتے رہیں گے گرمہ گرمی ضرور رہے گی لیکن سسٹم ایسے ہی چلے گا اور جب بھی جرنل الیکشن ہوں گے عوام اسی میں اپنا فیصلہ سنائیں گے آج کی گفتگو سے تو مجھے یہ ہی لگتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ دنیا خبر کی دنیا